تو اقوامِ مطلعہ میں ڈیسائٹ کیا کہ کیوں نہ گیا رہا ہے اب تک ریولرگی یہ ہے یہ عبادی کی مناسبت سے پاکستان اس قطعے میں جہاں ہم رہ گئے ہیں انتہائی ہم سب کا عدمیہ یہ ہے ایک ایسیوڑیٹ پرسن جو ہوتے ہیں وہ میسیج کو ہم سے بس کو بیٹنی سے رہیں اس میں آپ سب کا تعاوند ایڈیوڈیٹرز ہیں لوگوں کو ایڈیوڈیٹ کرنے والے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہائی اوپوشنز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایم پی ایسائی بار میں ہیں ہمارے ڈی جی احساب ہیں ڈی جی پاپولیشن دے پاپولیشن لیکن انفیکٹ اصل رول ہی آپ کا ہے اور اصل رول ہی میرا ہے جو پاپولیشن آپ کو پروپر لک آفٹر کر سکیں نہیں ہماری آباد و آبادی بڑھانی ہیں ہم نے طالبان پیدا کرنے ہیں یہ تو ہمارا موٹو راہ ہے جتنی بھی وسائل پاکستان کی ڈسٹریبیوٹ ہو دے ہیں این ایف سی آباد کی صورت میں یا کسی بھی اور شکل میں تو آبادی کی تناسب سوی بات کہے گا جتنے بچے ہوں گے اتنے تمہیں وسائل ملے گے تمہیں بھی زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں گے تو ہماری گورنمنٹ اپ لچستان بھی پچھلے چند دہائیوں سے اس بات کو پرموٹ کرتی آ رہی ہے کہ بچے بڑھاؤں آبادی بڑھاؤں تاکہ ہمیں وسائل ملے سیکرٹری پاپولیشن ویل فیر صاحب اور ایم پی ایس آگی کو کنٹرول نہیں کر پا جبکہ اس بات کا ہم لوگوں کو ادراک ہی نہیں کہ اگر یہ آبادی اتنی بڑھ لیکن یہ آبادی جنوبی ایسیا میں سب سے زیادہ رفتار کے ساتھ پڑھ رہی ہے اور پاکستان ان ممالک میں شاملیں زیادہ ہے یہاں ہر سال پچاس لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بڑھتے ہیں آبادی جہاں وسائل ہم اپنی سمیداریاں کتنا لیتے ہیں میں کہتیو 52% of women are real architect of the society women is real architect of the society آپ سے وہ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں کچھ registered اور کچھ unregistered جبکہ پاپولیشن کے لغار ہماری طرف ہے ہم مسائل کو دیکھتے ہیں پہلے ہمارا ایک گلز کالجز تھا آپ اب جگہ پہ گلز کالجز کے برانچز ہیں بروری روڈ پہ بھی کھلا ہے ایک واری روڈ پہ بھی ہے یعنی تمام جگہ پہ بھی کوئی ایسی چیز جگہ نہیں جہاں پہ ہم اس کو قوت کرنے کی کوشش نہ دی لیکن ہمارے بارے کیا آتی ہے ایک تو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ایک پہلا قدم ہدا ہے جو میں بہت عقصے سے اس چیز کی لیے ریفت کر رہا تھا کہ آپ اس کے اوپر کام کریں ساتھ ہی ساتھ اس جن کے حوالے سے میڈیا کا روڈ بہت اپورٹن ہے میڈیا اور سوشل میڈیا دو اپورٹنٹ پیلوز بن گئے ہیں جس سے یہ انفرمیشن جو رہے ہیں آگے تک پہنچے گی کہ پاپولیشن کو کس طرح کٹور کیا جا سکتے ہیں دیکھیں جی جو پاپولیشن کے حوالے سے گورنمنٹ بولوستان کا ایک وزن ہے کہ وہ لوگوں تک آگا ہی مہم ایڈوکیسی کے حوالے سے تو یہ ہمارا ایک پلان تھا کہ ہم شروع کریں گے کالجز یونیورسٹیز اور سکول کے حوالے سے تو ان بچیوں کو بیسکلی اس پاپولیشن سیمینار یا پاپولیشن ڈیر کے حوالے سے ان کو آگا ہی پہنچانی تھی کہ ہمارے انڈیکیٹرز کیا ہیں اور ایز ایف فیوچر جو ہے یہ اپنا کیا رول ادا کر سکتی ہیں تو یہ بیسکلی ایک پاپولیشن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ڈیسٹرک کوئیٹا کی ایک کوشش تھی جس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں خاص طور میڈیا کیونکہ آپ کا رول آج کل کے معاشرے میں بہت امپورٹنٹ ہے تو جس طرح آپ یہاں پہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز اور مصروفیات چھوڑ کے اس کو کور کرنے کیلئے آئیں تو آپ بھی ایک طرح سے اپنے یہ میسیج عوام تک پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے آج جو ہماری آبادی ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور اس کو اس کو کیسے کنٹرول میں لے جا سکتا ہے ایک تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ریسنٹلی ڈیوالل ہوئا ہے ایٹین کانسیوشنل ایمینڈمنٹ کے بعد یہ اسے پہلے فیڈل سبجک تھا تو صوبے میں آئے اس کو پالیسی دیئے دو ہزار سولہ میں پالیسی دیئے اس کے بعد سے انڈیکیٹرز آپ کے سامنے ہیں کوئی اتنے ہیلڈی انڈیکیٹرز نہیں ہیں چاہے ہیلتھ کے حوالے سے ہیں چاہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہیں لیکن گورنمنٹ اب ایک سسٹیمیٹک ویے میں پلان کر رہی ہے تمام جو پروگرامز ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں نیکس فائننشل یا اس کے بعد دو تین سال میں آپ کو بہتری نظر آنے لگ جائے گی